اس واقعے میں جو اور ہمیں فوائد بیلتے ہیں اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کو پتا چلے کہ کسی کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے تو آپ کو اس علم کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایسے نہ ہو کہ جو میرے پاس ہے وہ میرے لئے بہت کافی ہے جو میرے پاس ہے وہ میرے لئے بہت کافی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی کی زیادتی کے مانگنے کا اگر حکم دیا ہے تو علم کی زیادتی کے مانگنے کا حکم دیا کہا رب زدنی علمہ اللہ نے کہا کہ قل اے نبی آپ کہیے کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اور مزید اضافہ عطا فرما میرے علم کو اور مزید بڑھا دے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کہا کرتے تھے منہو مانی لا اشبعان دو ایسے ضرورت مند ہیں جو کبھی اپنی ضرورت کو مکمل نہیں کر سکتے اس میں سے ایک علم کی طلب والا علم کی طلب والا کبھی اس کا پیٹھ نہیں بھرتا وہ علم کی مزید علم کی تلاش میں رہتا ہے اور علم ہے ایسی چیز کہ جس کے تعلق سے علماء اکرام کہتے ہیں العلم ثلاثت اشبار العلم ثلاثت اشبار کہتے ہیں کہ علم تین بالشت کا نام ہے علم تین بالشت کا نام ہے تین بالشت پہ جا کر کے علم حاصل ہوتا ہے بندے ایک ایک بالشت کر کے آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں علماء اکرام کہ علم تین بالشتوں کا نام ہے جب بندہ کوئی علم حاصل کرنے لگے ایک بالشت علم حاصل کر لے تو اس کو اپنے آپ پر زعمانہ لگتا ہے کہ ہاں میرے پاس علم ہے میں جانتا ہوں مجھے مسائل پتا ہیں مجھے علم ہے مجھے تجربہ ہے ایک بالشت والا جس نے بھی ایک بالشت علم حاصل کیا ہے وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے علم والا گردان نے لگتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کس مسائل معلوم کر کے ہر مجلس میں بولنے لگتے ہیں ہر جگہ بولنے لگتے ہیں مجلسوں میں علماء بھی کیوں نہ ہو علماء سے آگے بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں علماء سے سوال کیا جائے جواب یہ دینے لگتے ہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے یہ اپنی زبان کھولتے ہیں عام طور پر یہ بالشتیہ ہوتے ہیں ایک بالشت والے ہوتے ہیں جن کے پاس علم بالکل ایک بالشت مختصر سے علم ہے علم کا زام اتنا ہے علم کا دعویٰ اتنا ہے علم کا غرور اتنا ہے کہ علم کا بار بار دکھاوا کرنا چاہتے ہیں اظہار کرنا چاہتے ہیں یہ ایک بالشت والے علم والے ہیں اب بندہ اگر ترقی کر کے سبر سے علم کے دوسرے مرحلے پہ چلا جائے علم کی دوسری بالشت پہ چلا جائے تب علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر توازو آتا ہے خاکساری آتی ہے اب وہ اپنے علم کو پہچاننے لگتا ہے اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے سمجھتا ہے کہ ہاں ابھی میں علم حاصل کرنا شروع کیا ہوں اپنی زبان کو بند رکھنا شروع کرتا ہے علماء سے سیکھنا شروع کرتا ہے طلب علم کی ترڑپ میں وہ رہتا ہے توازع عربی کے الفاظ ہیں کہ دو بالشت اگر وہ حاصل کر لے تو اس کے اندر توازو اور خاکساری آ جاتی ہے down to earth وہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ بڑھ بڑھاتا نہیں ہے بہت زیادہ وہ چھلکود نہیں کرتا ہے مجلسوں میں خاموش وہ رہتا ہے علم حاصل کرنے میں علم کی ترڑپ میں وہ لگا رہتا ہے یہ ان کی صفت ہے جو ایک بالشت سے آگے بڑھ کر کہ دو بالشت کا علم حاصل کر رہے ہوں پھر علماء نے کہا جب دو بالشت سے آگے بڑھ کر کے بندہ تیسری بالشت والا علم حاصل کر لے کچھ اور ترقی کر لے تو کہتے ہیں اب وہ جانتا ہے اب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ علم اس نے ابھی حاصل نہیں کیا علم بہت ہے جو حاصل کرنا باقی ہے اب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ علم بہت ہے جو حاصل کرنا ہے جو اس نے معلوم کیا بلکل مختصر ہے جو اس نے جانا بلکل مختصر ہے جو وہ نہیں جانتا ہے وہ بہت زیادہ ہے تو انسان کو علم کے راستے میں رہنا چاہیے علم کی طلب میں علم کی تڑپ میں رہنا چاہیے جب تک وہ علم کی طلب اور علم کی اخلاق علماء کے اخلاق اپنائے رہے وہ حقیقی معنوں میں علم کا طلبگار ہوتا ہے علم کی لگن میں رہتا ہے علم کی طلب میں رہتا ہے اور جب وہ بالشتیا بن جائے وہ چھلکود کرنے لگے خامخہ اپنی زبان کھولنے لگے مسائل پر اپنی رائے کا اظہار کرنے لگے برچڑ کے مشورے دینے لگے بڑھ بڑھ کے باتیں کرنے لگے تو یاد رکھے عام طور پر بالشتیاں ہوتے ہیں جو اپنا بھی نقصان کرتے ہیں دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں اور محسوس حاضرین اسی واقعے میں نبی کریم علیہ السلام نے جو ذکر کیا آگے ایک اور چیز کا ذکر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خیزر علیہ السلام میں دونوں مل کر کے ایک کشتی پر سوار ہو گئے ایک کشتی پر جا کر کے سوار ہو گئے کشتی پر جب بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے میں ایک چڑیا آئی کشتی کے کنارے پہ بیٹھی اور اس نے سمندر میں ایک چونچ ماری تھوڑا سا پانی پیا تھوڑا سا پانی اس نے پیا تو خیزر نے کہا اے موسیٰ دیکھو اس چڑیا کو اس پرندے کو دیکھو اس پرندے نے جو ابھی پانی پیا ہے اس پانی کی مقدار کو دیکھو اور سمندر کے پانی کی مقدار کو دیکھو جو علم مجھے اور تم کو ملا ہے جو علم مجھے اور تم کو ملا ہے یہ علم اس کی چونچ میں آئے ہوئے پانی کی مقدار کے برابر ہے اور اللہ کی طرف سے جو علم ہے وہ اس سمندر کے برابر ہے یہ ہے علم یہ ہے علم کے سمندر جس سے پتا چلتا ہے کہ انسان علم کے میدان میں چاہے جتنا آگے بڑھ جائے بلکل اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرے گا جتنا کم وہ رہے جتنا کم علم حاصل کرے اتنا ہی زیادہ وہ انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچہ محسوس کرنے لگتا ہے اسی لیے علماء کرام اپنے آپ کو یہی کہا کرتے تھے اللہ میں البانی رحم اللہ کی مثال ہے کہ اپنی اسی نووت سال کے عمر میں یہ کہا کرتے تھے انا توائی لیب علم میں بلکل چھوٹا سا طالب علم ہوں جس آدمی نے جس عالم نے اپنی ساٹھ سالہ زندگی مختوتات کے پڑھنے میں لگا دی ہو جس عالم نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ لیبرری میں گزار دیا ہو جس کی زندگی کی صبح و شام کتابوں کے پڑھنے پڑھانے میں لکھنے لکھانے میں ہو وہ آدمی اگر اپنے آپ کو یہ کہے جس نے ساٹھ سال علم میں لگا دیا ہو دن کے تقریبا اٹھارہ بیس گھنٹے علم میں جس نے لگا دیا ہو وہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں تو اب کس کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے آپ کو عالم کہنے لگے محسوس حضرین اس واقعے کے جو اور فوائد ہیں اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب خضر ان سے ملاقات موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی تو خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو جو علم تم کو ملا ہے اس کا مجھے نہیں پتا اور جو علم مجھے ملا ہے اس کا تم کو نہیں پتا ہر کوئی ایک دوسرے کی علم کا احترام کرے ہر کوئی ایک دوسرے کی صلاحیتوں کا اعتراف کرے ہر کوئی ایک دوسرے کی خدمات کا اعتراف کرے ہر کوئی ایک دوسرے کی قربانیوں کا اعتراف کرے یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر سامنے والے کو نہ تولے اور سامنے والا اپنے علم کی بنیاد پر اس کو نہ تولے آگے جو واقعہ ہوا اس واقعے میں موسیٰ اور خضر کی آپ سے بات چیت ہوئی اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا اس کا علم خضر کو نہ تھا اور خضر کے پاس جو معلومات تھیں اس کا موسیٰ علیہ السلام کو علم نہ تھا ہو سکتا ہے آپ کے پاس کچھ معلومات ہوں آپ کے پاس کچھ مشورے ہوں آپ کے پاس کچھ مسائل ہوں جو آپ جانتے ہوں اور سامنے والے کے پاس کچھ ایسے مسائل ہوں کچھ ایسا علم ہو کچھ ایسی معلومات اس کے پاس ہو جس کا آپ کو پتا نہ ہو ایک دوسرے سے مل کر کے معاشرہ مکمل ہوتا ہے ایک دوسرے سے مل کر کے معاشرہ مکمل ہوتا ہے ایک دوسرے سے مل کر کے علم کی تکمیل ہو پاتی ہے موسیٰ و خضر ملے